ہیلو اور ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے سبھی قانونی چیزوں کے لیے آپ کا ون سٹاپ ڈسٹینیشن آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک وشیش دشہرہ تھیم والا اپیسوڈ ہے راون کے خلاف بھگوان رام کی لڑائی کی طرح قانونی دنیا صحیح بنام غلط کی اپنی مہاکاوی لڑائی سے بھری ہوئی ہے اس لیے اپنے پاپکون کو پکڑو اور اس قانونی کہانی میں سواری کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جیسا کی ہم اس دشہرہ میں برائی پر اچھائی کی جیت کا جشن مناتے ہیں یہ کچھ آکرشک قانونی ماملوں کا پتہ لگانے کا صحیح سمیہ ہے جو اس وشی کا اداہرن ہے ہم ان ماملوں پر چرچہ کریں گے جو نیائے، نیتکتہ اور دھرمیوں کی جیت کے ارد گرد گھومتے ہیں ہماری پہلی قانونی کہانی ایک واسطوک جیون کے نائک کے بارے میں ہے جس نے سبھی بادھاؤں کے خلاف نیائے کے لیے لڑائی لڑی ہم ڈاکٹر این آر مادھو مینن کی پریرک کہانی کے ساتھ خود کو پریرد کریں گے مادھو مینن جنہوں نے بھارت میں قانونی شکشہ کے لیے آواز اٹھائی اور کولکاتا اور بینگلور کے نیشنل لاؤ سکولز کی ستھاپنا کے پیچھے پرمکھ یوگدان کرتاؤں میں سے ایک تھے وہ قانون کے کشیتر میں ایک مہان شکشہ ود اور کرانتیکاری تھے بھگوان رام اور راون کے بیچ مہاکاوی یدھ کی طرح قانونی دنیا میں ٹریڈ مارک ویواد جیسے یدھ ہوتے ہیں ہم اس ماملے کا پتہ لگائیں گے جہاں ایمازون جیسے وشال کمپنی نے 2008 میں ستھاپت ہیپی بیلی بیکس نامک ایک چھوٹے ویوسائے کی پہچان چھرانے کی کوشش کی اور ایمازون نے ہیپی بیلی بیکس کے اتھپادوں کو ان کی سہمتی کے بینا ایمازون کے اتھپادوں کے روپ میں بیچنا شروع کر دیا اور چار سال کی قانونی لڑائی کے بعد ماننی عدالت نے ہیپی بیلی بیکس کے ادھکاروں کو بحال کیا انٹیلیکچول پراپٹی کی لڑائی کسی بھی پورانک سنگھرش کی طرح ہی تیور ہو سکتی ہے ہم کاویا وشوناتھن کے ماملے پر غور کریں گے جن پر میگن میک کیفورٹی کے اپنیاس سلوپی فرسٹ این سیکنڈ ہیلپنگ سے ان کے ڈیبیو اپنیاس ہاؤ اوپل مہتا گوٹ کسٹ گوٹ وائلڈ ان گوٹ الائیف کی نقل کرنے کا آروپ لگایا گیا تھا اور کاویا وشوناتھن نے اس تتھے کو سویکار کیا لیکن یہ کہہ کر اپنا بچاو کیا کہ یہ انجانے میں تھا لیکن عدالت نے واسطوک لےخک کے ادھکاروں کو برقرار رکھا ہمارے انتیم کھنڈ میں ہم نیتک دوویدھاؤں کے ساتھ وکیلوں کے جیون کی بادھاؤں کو اجاگر کرتے ہیں بھگوان رام کے دھرم کے پالن کی طرح ایک وکیل اور ایک نیایہ دھیش کو بھی نیایہ کی خوج میں یا کسی ماملے کا نرنے لیتے سمیں نیتک دوویدھا کا سامنا کرنا پڑتا تھا یدی آپ کو یہ وشیش اپیسوڈ پسند آیا ہے تو لائک بٹن دبائیں اور ادھک کانونی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لاؤ ایسپرینٹس ویٹس اکادمی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے دھنیواد اگلی بار تک کانونی روپ سے سوچت رہیں اور ایک عدبود دشہرہ اتصو منائیں